اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ 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 صلی اللہ 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 صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ 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 صلی 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 اللہ 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 سفے عجیب غم ہے غموں کا علیہ وسلم غموں کا علاج کرتا ہے یہ ہمارے پاس جو غم ہے یہ ہمارے غموں کا معالی ہے علاج کرنے والا ہے جب کسی کو دنیا میں کئی سکون نہ ملے تو یہاں ملتا ہے pour معĞہ پا کی ہے وہاں ہوا حمد جتے ہیں صلی اللہ، ملتا az… اجازت ہے جناب ایک سلامت اور بھی دینا ہمارے یہاں وہ جو عام فہم زبان ہوتی ہے نا چھوٹا درمیانی اور بڑا یا وہ کہتے ہیں کہ اصغر اکبر منجلہ جب بہت زیادہ اردو کے ہم تقاضے سمیٹ کے گفتگو کرتے ہیں اور جب بہت زیادہ جاتے ہیں تو جو بہت چھوٹا تو جب کہتے ہیں مختصر کیا کہتے ہیں مختصر چاول کھائے لیکن مختصر روٹی کھائے لیکن مختصر مختصر ہماری یہاں بہت کم کو سمجھا جاتا ہے لیکن میں اس کے کچھ الگ ہوں اس لیے کہ یہ اردو آپ کی ہے آپ جانے کیا فیصلہ کریں کہ آپ مختصر کم کو سمجھتے ہیں میرا مختصر ان سم مانا سے الگ ہے متوجہ ہے نا آپ مختصر کہتے ہیں کم کو سورہ کوسر قرآن مجید کا سب سے زیادہ مختصر ہے اگر امت سورہ کوسر کو سمجھ لے حالانکہ سمجھی نہیں دعوی پیغمبر پہ بھی کیا گیا کہ حاضر کلام البشر یہ بشر کا کلام ہے تو پیغمبر نے سورہ کوسر لکھا اور لکھنے کے بعد کعبے کی دیوار پر جو ہے وہ عویزہ کیا کہا کہ کوئی جواب نہیں لاسکتا اور اللہ نے بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ سارے مفہوم شائر دنیا اسی تین مصروں میں سمجھ دیئے ردیف نہیں ہٹی کافیہ نہیں ہٹا تم چار کو قطع کہتے ہو میں تین پہ مکمل کر رہا ہوں گوھر کر رہے ہیں آپ جو میں آپ کی خدرت محلز کر رہا ہوں تو میری لغت میں مختصر کے معنی ہے مکمل کیا ہے؟ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ دو سوروں کے علاوہ کوئی سورہ قرآن میں مکمل نہیں ہے ان کے لئے میرا کوئی تعلیٰ آپ کے نظر کے مطابق کم ہو اور ویسے بھی کمی ہوگا کیونکہ آپ مجھ سے بہت پہتر جانتے ہیں ایک سورہ کوثر ہے ایک سورہ توحید ہے دیکھ گوھر کر رہے ہیں آپ ایک سورہ کوثر ہے ایک سورہ توحید ہے جو مکمل ہے اور مختصر ہے اس کے علاوہ کوئی سورہ لائے جس میں بات مکمل ہو گئی ہو نہیں نہیں غور نہیں کیا سورہ بقرہ ماشاءاللہ دھائی پارے میں ہے لیکن بات نہیں مکمل ہو پا رہی ہے جناب آدم بھی مکمل نہیں ہو پائے غور کر رہے ہیں آپ لیکن سورہ کوثر اور سورہ توحید مکمل ہے کیوں مکمل ہے؟ کیونکہ کوثر ہے سیدہ اور توحید ہے علی اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی آپ ایسے ہی ہیں کائنات میں جیسے قرآن میں سورہ توحید پتا نہیں چلا کس نے پوچھا مولا یہ کیسے ہے کہ پڑھئے گا سورہ توحید کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آہد اللہ السمت لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کوفہ وان آہد کہلے لگے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آیا اس میں کہلے لگے نہیں آیا ایسے ہی ہم سب میں علی کے علاوہ کوئی آئین اللہ نہیں کوئی وجہ اللہ نہیں کوئی لسان اللہ نہیں کوئی عدو اللہ نہیں اب غور کیا کیوں رکھا اللہ نے کوثر کے ساتھ توحید کو اس لیے کہ پیغمبر کا پھر جملہ زبان اقدس پہ آیا ابerschب سے توحید کوفہ وان آیا اللہ واہو وہ پیغمبر کلام نہیں کرتا جب تک وہی نہ جائے کلام تو بہت دور کی بات ہے یہ تو آپ فہم ترجمہ ساکرین کر دیتے ہیں جلد بازی میں کلام تو بہت دور کی بات ہے نتق بھی نہیں کرتا اب نتقہ مفتوں میں غمان بھی نہیں کرسکتا غور کے آپ نے جب تک وہی نہ آجائے غمان بھی نہیں کرسکتا غور کر رہے ہیں جب تک وہی نہ آجائے تو غمان بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے کہنا کہا چاہتا وہی کا انتظار کریں آپ وہی آئے گی جب کچھ کہیے گا جو ہم کہلوائیں گے وہ کہیے گا غور کیا آپ نے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سیدہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا کفو نہ ہوتا اب کفو کی دیکشنری معنی ہے کفو کے معنی ہے کہ ہر انگل سے اقوال ہو ہر اعتبار سے برابر ہو غور کیا ہر اعتبار سے کیا ہو برابر ہو تو اب قرآن سامد سے لے کر قرآن ناتی اور آسمان سے لے کر زمین تک اور وحدانیت سے لے کر رسالت و امامت تک دونوں برابر ہیں جائے جنگ میں دیکھئے چاہے سلو میں دیکھئے چاہے علم میں دیکھئے چاہے سبر میں دیکھئے چاہے تقویے میں دیکھئے چاہے عدالت میں دیکھئے چاہے آپ ذہن سے نکال دیجئے گا اس لیے کہ جتنے عورت ملت پوری دنیا میں ہے نا ان کے علاوہ وہ سب انہی سے بنے بنے ہوئے ہیں جن سے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کا ایک نام خالق ہے اور ایک نام باری ہے تو خالق کے معنی خلق کرنے والا اور باری کے معنی بھی خلق کرنے والا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے ڈیفرینٹ ہے فرق کیا ہے قبلہ خالق اسے کہتے ہیں جو خلقت میں احتیاج معدہ رکھتا ہو آپ نے بھٹا لگایا آپ نے اوپر اپنا نام لکھ دیا جعفری کازمی رضوی زہدی جو بھی آپ ہے ازادار لکھ دیا آپ نے بھٹے کی اٹھ کے اوپر کیوں لکھا آپ نے کہ یہ ہماری ملکیت ہے ہم اس کے خالق ہیں یہ ہمارا پروڈکٹ ہے اب ہم نے پوچھے بھئی جب آپ اس کے خالق ہیں تو آپ نے کیسے بنایا تصویر پڑھ کے بنایا ہے کیا یا وہ جیسے مولوی لوگ کر دیتے ہیں جنہیں اپنا حال معلوم نہیں ہوتا پوری دنیا کا حال دیکھ دیکھ کے بتاتے وہ اس طرح تو نہیں بنا لیا آپ نے کہلے لے کہ نہیں مولانا پہلے ہم نے مزدوروں کا انتظام کیا پھر زمین کا انتظام کیا پھر مٹی کا انتظام کیا پھر پانی کا انتظام کیا پھر آگ کا انتظام کیا پھر ہوا کا انتظار کیا تو میں نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ پھر آپ خالق نہیں ہے کہ نے کیوں میں نے کہا یہ کام تو خدا نے سب سے پہلے کیا یہ کام تو قبلہ خدا نے سب سے پہلے کیا ہے آگ بھی ہے پانی بھی ہے مٹی بھی ہے ہوا بھی ہے چاروں چیزیں ہیں کے نہیں لیکن بیکار ہیں چاروں جب تک روش آمن نہ ہو جائے میں متوجہ ہو جائیے گا تھوڑا سا جب تک روش آمن نہ ہو جائے پانچوں بیکار چاروں بیکار ہے تو کتنی چیزوں سے خلق کیا گیا میرے ساتھ بولیے گا آگ پانی مٹی ہوا بات پہنچ گئی اب سب سے پہلے خلق کس کو کیا جائے یہ یہی افسوس ہوتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ علی کو اور سیدہ کو آپ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں میں کیا بڑھا دیتا ہوں بھئی میں قرآن پڑھنا بند کر دوں اور میں قرآن پڑھنا بند نہیں کر سکتا اس لئے کہ بڑے اببہ کہے گئے تھے ہمارے لئے قرآن کافی ہے میں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں چھوڑ سکتا اس لئے کہ بڑے اببہ نے کچھ دیا ہی نہیں تھا یہ کہا تھا بس یہ کافی ہے تو میں تو قرآن نہیں چھوڑ سکتا اب جنابِ آدم علیہ السلام اور جنابِ ہوا علیہ السلام اور علیہ السلام اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ یہ جو کہتے ہیں بہرحال مجھ اس پہ جانا بھی نہیں ہے میرا اس پہ موضوع نہیں ہے میرا موضوع جنابِ سیدہ ہے لیکن میں لانا چاہتا ہوں تاکہ بات حل ہو جائے تو کائزیں خلق ہوئے آج تانی سب نے سجدہ کر لیا جب روپ پھوکی گئی تو سجدہ کس نے نہیں کیا یہ مجھے سنائی بہت کم آتی ہے کیونکہ میں سجاد کا مامو ہوں اس لئے میں نے اسی کا نام لیا جو موضوع میں ہے سرکار بہرحال وہ بھی سنتا ہے ماشاءاللہ وہ میرا بھان جائے تو میں بتا رہا ہوں وہ بھی سنتا ہے لیکن اسی طرح اس طرح وہ سنتے اسی طرح میں سنتا ہوں بہرحال یہ بتائیے کہ سجدہ کس نے نہیں کیا اب تو کنفرم ہو گیا نا اب جو نہیں کرتا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اب اس کے بارے میں کچھ کہیے نہیں کہ بے نماز ہی ہے یہ نہیں کلیار ہو گیا جو نہیں کرتا وہ اب آپ نے خود کہا ہے بھائی سی سی ٹی وی کیمرے میں درج ہو گیا ہے اب روزہ محشر پھر یہ کیمرہ کھولا جائے گا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آمان نامہ کھولے گا مولانا کہاں بہکانے بیٹھ گئے آن ممبر پہ آمان نامہ کھولا جائے گا روزہ محشر پتا چلے گا کس نے کیا کھایا کس نے کیا چھرایا اللہ نے کہا اچھا علماء کی بات پہ انگلیا اٹھانے لگے ہو ہم آپ کو ایسی اولاد عطا کریں گے جو سی سی ٹی وی کیمرے بنائے گی اب جرم ہوا تھا چھ مہینے پہلے مجرم پکڑا گیا چھ مہینے بعد اور صرف اس میں فضل تھا اس کا اس کو سی سی ٹی وی کیمرے کہتا ہے وہ اٹھا کے لائیے نہیں یہ نہیں تھا چور یہ نہیں تھا چور یہ نہیں تھا کب وہ خود بتائے گا اب پتا چلا ہو کبڑے بھی بتاتا ہے شکل بھی بتاتا ہے سب کچھ بتاتا ہے اللہ نے اسی لئے آپ کی اولاد کو انجینئر بنا دیا تاکہ تم ان آیتوں کے ذریعے محشر کو سمجھ لو جب تم دنیا میں اپنے بیٹے کے ذریعے مجرم پکڑ سکتے ہو تو اللہ تو مغنی ہے اللہ تو غنی ہے وہ روز محشر یہی کہے گا ذرا ان کا آمان نامہ کھولیے گا یہ کتنا حسد رکھ کے بیٹھتے تھے کتنا بغض لے کے اٹھتے تھے یہ کس کا حق مارتے تھے کس کی غیبت کرتے تھے اب اس میں پتا چلتا رہے گا جیسے ہار کی پلس کا پتا چلتا ہے اور یہ سب نشانیاں ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سب نشانیاں اللہ نے آپ سے بنوا دی ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پیسے والے تو یہ بھی کہہ سکتے کہ ہم نے دکی دیکھا ہی نہیں تھا آپ نہیں کہہ سکتے ہاں اسی لیے جائے وہ کہا جاتا ہے کہ خیال لکھا کریں گفتگو سے لے کر اور سونے تک ہر چیز پر خیال لکھے کہ ہم کئی خطا تو نہیں کر پا رہے اب جناب آدم کا پتلا تیار ہو گیا اور کس نے نہیں کیا سجدہ نہیں کیا آج بھی نہیں کرتے وہ اس سے اب مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کرتے اچھا یہاں کچھ ہوا تو نہیں تھا بھی یہ ہو گیا تھا کچھ کچھ بھی نہیں ہوا اب جناب آدم تیار ہو گئے جناب ہوا دونوں کو کہا یا آدم آسکون انتا وضاو جکل جنہ اے آدم آپ اور آپ کی وائف آپ کی دھرم پتنی آپ کی اہلیہ آپ کی شریک حیات جنت میں رہیے کھائیے پیئے عشق کیجئے آپ کی جنت ہے وَلَا تَقْرَوَا حَذَهِ شَعْزِرَا فَتَقُونَ مِنَتْ دَالَهِ لیکن اس پیڑ کے قریم نہ جائیے گا یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صاحبہ نے فہم ہے آپ نے بڑے بڑے علامہ کو سنا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے مہدبانہ مجلس میں یا مجلس کے بعد کوئی سی ایسی تفسیر مجھے لاکھے دکھائیے کہ جناب آدم پیڑ کے قریب گئے ہوں کوئی بھی ایک تفسیر لاکھے دکھا دیجئے گا چاہے لیٹسٹھی تیار ہوئی ہو کہ جناب آدم پیڑ کے قریب گئے ہوں اس لئے کہ جناب آدم جا بھی نہیں سکتے تھے کیوں؟ کیونکہ اللہ حق کا نمائندہ کبھی ظلم کے قریب نہیں جاتا گوھر کر رہے ہیں آپ؟ تو جناب آدم تو گئے نہیں؟ تو پھر جنت سے باہر کیوں نکالے گئے؟ جناب آدم تو پیڑ کے قریب گئے نہیں؟ اب یہ نصیحت بھی ہے اور پیغام بھی ہے اپنے جوانوں کے لئے جو آج کل کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اسے اب آپ تاریخ اور اسے تفسیر میں من جائیے گئے یہ میرے تو اسے ایک تغام بھی اور نصیحت بھی ہے تو جناب آدم پیڑ کے پاس آئے یہ گھومتے پھرتے نہیں بس بڑے بڑے کہا کرو میاں مت کہا کرو ہاں اچھا نہیں لگتا بلکہ یہ کہوں کہ مہدی کو بھی میاں مت کہو یوگی کو بھی میاں مت کہو بس نام لیا کرو ڈائریکٹ اس لئے جب میاں آجاتا ہے تو پھر ایک صرف نازک ہونا اس کے ساتھ ضروری ہو جاتا ہے ہاں ہاں وہ ہماری ہاں میاں اس محورے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا میاں آیا ہے اس کا شہر آیا ہے بارہ وہ اس میں جانا نہیں ہے کہتے ہیں کہ جناب آدم بیٹھے ہوئے تو جناب آدم کہ معلوم ہے یہ کیوں معلوم ہے کیوں نہیں جا رہے پیڑ کے قریب اس پیڑ کے پھل کو اگر کوئی بیوی اپنے شہر کو کھلا دے تو اس کا شہر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا کہنے لگے اچھا کہنے لگے ہاں اسی لئے تو منع کر رہے ہیں اور جناب ہوا نے کہا تو پھر لاکے دے اگر یہی بات ہے اب وہ آگیا آپ گئے نہیں نا آپ کا چانے کوئی تو منع کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ گئے نہیں کھا لیجے آپ مت جائیے پیڑ کے قریب کھا لیجے اس لئے کہ آپ میرا سوہاگ ہیں اب وہ دانہ کھایا پھل کھایا بس کھایا بھی نہیں تھا کہ سینے کے راستے سے یہاں آنا چاہتا تھا فوراں آواز آئی کپڑے اتاریے اور جنت سے بار ہو جائیے اسی دن سے یہ سسٹم چلا آرہا ہے اور اللہ جانے کب تک چلے گا یہ جو آج کل ہماری گھروں میں لیٹسٹ میریج ہو رہے ہیں تازہ تازہ شادی ہو رہی ہیں آج کل وہ وہ کہتی ہے چلو دلی چلو چلو گمبئی چلو چلو جونپور چلو یعنی کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے نا میرا شوہر جو ہے ان کا بیٹا اس کی جنت اسی گھر میں ہے اس کی ماں اسی گھر میں ہے اس کا باپ اسی گھر میں ہے لہذا میں اسے جنت سے بہار لے جاؤں اور اس اندازے سے نکال کے لے جاتی ہے کہ وہ جیتے جی بھی ماں کی پھانسانی نہیں دیتی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک چلا گیا تو اس کی جنت کیلئے رہے لیکن میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں ماں کوئی سی بھی ہو چاہے آپ کی ماں ہو اور چاہے آپ کے بچوں کی ماں ہو میں نے دونوں جملے ارز کر دی ہیں چاہے آپ کی ماں ہو چاہے آپ کے بچوں کی ماں ہو دونوں کو راضی رکھو اس لیے کہ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے آخرت کی جنت ہے اور آپ کے بیوی کے ہاتھ میں دنیا کی جنت ہے اس لیے کہ پیغمبر نے یہی جملہ کہہ کے بلایا رجولن کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا تو کیا ابھی تک مرد نہیں تھے بھر کیا ابھی تک مرد نہیں تھے انتالیس دن سے پھر میں اس کے اور قریب گیا تو پتا چلا داری والے کو مرد نہیں کہا جاتا کرتا پیجامے والے کو مرد نہیں کہا جاتا موچھے والے کو مرد نہیں کہا جاتا بلکہ حدیث معصوم یہ ہے مرد اسے کہا جاتا ہے جس کی حیاء زندہ ہو جس کی حیاء زندہ ہو میں نے کہا حیاء سے مرد کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا پھر چکے امام نے فرمایا مرد اسے ہی کہتے ہیں جس کے کرگی عورتیں ٹھیک رہتی ہو جو اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں وہ سماج میں مرد بن جاتا ہے اب گھر میں خرابی ہو کے علاوہ کچھ نہیں اور بار موچوں پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں ہم سے بڑا عزتدار کوئی نہیں ہے اب وہ بیچارہ در کی وجہ سے سامنے والا نہ بولے کمزوری کی وجہ سے پیچھے تو یہ کہے گا اپنے گھر کو تو دیکھ لیں تو مرد بننا ہے تو حیاء کی حفاظت ضروری ہے اور کیا آپ نے اچھا بات پھر وہی رہ گئے ایک کام کی بات نہیں وہ اور پوری کر دیں تو اللہ نے کہا شیطان سے نکلیئے باہر جائیئے کہ نہیں نہیں جاؤں گا باہر نہیں جاؤں گا دلیلی دی باقی تھا پورا ایک مقدمہ چلا وہ یہ افضل ہے میں یہ وہ ہے وہ ہے پورا ایک وہ ذہن میں آپ کے ہے کہا کہ باہر جائیئے کہا چلا جاؤں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے وہ خدا شاید آپ یہی سمجھ جاؤ کہ جب وہ شیطان کی باتیں سن سکتا ہے تو آپ کی کیوں نہیں کہا بتائیے کیا شرط ہے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا کہا منظور ہے کہا ایک شرط اور ہے اور بتائیے کہ چاروں سندھ سے بہکاؤں گا کہا منظور ہے کہا مجھے زندگی بھی چاہیے کہا کب تک کہ جو ہمیں معلوم دیکھیں اس کا یقین دیکھ رہا ہے کتنا مضبوط ہے اس کا یقین دیکھئے گا ہے شیطان لیکن یقینی منزل دیکھئے گا اس کی اسے پتا ہے کہ یہی دیتا بھی ہے اس کے علاوہ کوئی دیتا بھی نہیں ہے اللہ نے جواب دیا دے دی غور کر رہے ہیں آپ دیکھیں شیطان نے کتنے بروزے کے ساتھ کہا کہہ دیتا ہے اس نے دے بھی دیا جو جو شیطان نے مانگا وہ وہ اللہ نے دے دیا اور پھر باقیدہ چلتے ہوئے کہا جو تُو نے مانگا وہ ہم نے تجھے دے دیا اب ہم اپنی طرف سے آر دے رہے ہیں کہا وہ کیا دے رہا ہے پرورتگار کہا یہ اللہ نے دے بھی ساتھ لے کے جا اب تو غور کر لیتے گا اگر تم خدا سے مانگنے لگو تو پھر دروازے دروازے ہاتھ پہلانے کی ظہورت نہیں ہے نہ ضمیر بکے گا نہ خمیر بکے گا اس کی ذات پر یقین کر لو کہ وہ خدا ہے اور ان کی ذات پر یقین کر لو کہ یہ خدا کی پہچان ہے آپ علم تو اٹھاتے ہو لیکن بغیر وضو کے آپ مجلس میں آتے ہو لیکن بغیر وضو کے کور کر رہے ہیں آپ اب یہ صحیح سلام مجلس کے بعد خود کر کے سوئیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ کے ظاہری حالات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کربلا والوں کے ساتھ نہیں ہیں ماتم کرنے کا نام کربلا والوں کے ساتھ نہیں ماتم تو ہمارے سوامی بھی کر رہا ہے ماتم تو باتون نے کیا ہے ماتم تو للا نے کیا ہے ماتم تو ہمارے اہل سنت کا ایک پورا قبیلہ کرتا ہے جو مانتا ہے شربت پلاتا ہے ماتم ماننے کا نام کربلا نہیں ہے غور کیجئے گا جب آپ کی قدرت میں ارز کر رہا ہوں تین تصویریں ہیں کربلا میں فیصل آپ کیجئے گا آپ کس کے ساتھ ہیں ایک تصویر کا نام ہے حسین ابن علی ابن عبو طالب ایک تصویر ہے حسین ابن علی ابن عبی طالب ایک تصویر ہے یزید بن ماویہ بن ابو سفیان اور ان دو تصویروں کے نام ایک تصویر کا نام ہے عمر بن سعاد جی اب ان تینوں کی تاریخ بھی سن لی جائے گا حسین ابن علی وقت نہیں یہ ورنہ میں تفصیل ارز کرتا حسین ابن علی زندگی کی ظاہری سانسوں کے اختتام تک ظلم کے خلاف کھڑے رہے موضوع زیادہ سکت ہے یہ ہم اس موضوع میں آتے نہیں ہیں امام حسین کی تاریخ آیات یہ ہے کہ زندگی کے ظاہری سانسوں کے اختتام تک ظلم کے خلاف کھڑے رہے اور سب کچھ قربان کر دیا یزید کی تاریخ یہ ہے کہ حکومت کے لیے آخری سانسوں تک ظلم کرتا رہا اور عمر بن سعاد کی تاریخ یہ ہے کہ یہ دونوں جگہات ماننا چاہتا تھا حسین کا قبیلے میں بھی میرا نام نہ آئے اور یزید مجھے رہے کی حکومت بھی دے دے اب فیصلہ کر کے بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ ہو یہ تمہارا ضمیر فیصلہ کرے گا اگر حسین کے ساتھ ہو تو پھر چیک کرو کہ تم ظلم کے خلاف کتنے ہو گھر سے لے کر سماج تک جہاں بھی ظلم ہوتا ہو خلاف کرے ہو جاؤ تو تمہیں بتانے کی زورت نہیں ہے کہ تم کس کے خلاف ہو تمہاری زندگی بتا دے گی کہ تم حسین کے خلاف ہو چاہے کسی بھی مذہب کے ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے ہندو ہو چاہے وحابی ہو چاہے دیوندی ہو چاہے بریل بھی ہو چونکہ ہمارے پاس زندہ تاریخ ہے مہاتمہ گاندی ہندو تھا لیکن جب ظلم کے خلاف کرا ہوا انگریزوں کے تو کہہ کے مر گیا اگر میں کربلا نہ پڑتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ ظلم کے خلاف کرا کیسے ہوئے جاتا ہے ایک مسئلہ اور اگر تم اس ذکر کے ساتھ ہو جو حکومت چاہتا تھا جیسے کہ اس سال حکومت میں بیٹھنے والوں کا پتہ چل گیا جو ایک زبان سے ایک لفظ حسین کی ازاداری کے لیے نہ بول سکے تو پھر حکومت اس حد تک پاؤ جس حد تک وہ پا چکا تھا آپ حکومت میں بھی کچھ نہیں صفر ہے تو کئی پھر ایسے تو نہیں زندگی گزار رہے کہ رات کو سٹا لگایا صبح کو پیسے لیے اور بریانی اترو آ دی یعنی ازاداروں کے درمیان مومن دہے اور سٹا ہمارے نام سے کھلے حسین کو اسی لیے بائیس لاکھ لوگوں میں سے کسی کو نہیں لائے تھے حسین پانسو اٹھائیس افراد لے کے چلے اور دو سو پتیس افراد کرملا پہنچے ہیں بقیہ سب راستے سے چلے گئے کیونکہ حسین نے یہ بتانا تھا میں پیغام لے کے نہیں آ رہا ہوں میں پیغام دینے جا رہا ہوں جس کا دل چاہے وہ ان صفات پر پورا اتر جائے میں خود اسے لینے آ جاؤں گا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حرن صفات پر مکمل ہوا تو حسین خود لینے چلے گئے استقبال کے لیے کرے ہو گئے اور آنے والے زمانے کے لیے خیامت تک کے لیے کہہ دیا حل من ناصری انصرونہ جس کا دل چاہتا ہے کہ میری مدد کرے تو وہ ان ساری صفات پر پورا اتر جائے جھوٹ مون نہ چھوڑ دے حرام کھانا چھوڑ دے عزت کرنے میں اضافہ کرے زلت سے دور ہو جائے معاشرے میں ظلم کے خلاف ہو جائے احسانہ ہو کہ کئی معجید امام بھائے متولی بیش کے کھاتا رہے اور تم خاموش بیٹھے رہا ہو کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں موت ہی آنی ہے پتاس سال کے بعد بھی موت ہی ہے سو سال کے بعد بھی موت ہی ہے اور جناب نو سے زیادہ زندگی شاید نہ ہو سارے نو سو برس کے بعد بھی موت ہی ہے لیکن جب موت کے بعد چلے جاؤ کہ وہاں پرمنٹلائس ہے مہاں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی بس ایک بار ہی زندگی ملے گی اور یہ فیصلہ کر کے جائیے کہ آپ جانا کس کے ساتھ چاہتے ہیں ایسی عزتاری سے دور ہٹ جاؤ کمائی نمبر دو کی ہے اور شامیہ نے پچھے ہزار کے لگا رہے ہو نہیں ملکہ نہیں حسین کی ماں نے کہہ دیا کہ پھتا ہوا کپڑا بچھا لینا حسین کی ماں ہے گی لیکن جہاں نجاست کا ایک زیرہ بھی آ جائے ماں حسین کی ماں نہیں آ سکتی جی بات پہنچ گئی اب یہ آدم و حفہ نکال آئے جنت سے بہت جی اور پھر جب خطا ہوئی تو کہا پروردگار نے کہا میرے جناب آدم نے اللہ میری توبہ خبول کر لی کہا بے کلماتی ان کو تسلیم کر اس کی تلاوت کر تیری توبہ خبول ہو جائے گی اب کلمات میں کوئی اور نہیں ہے پنجتن پاک ہے اب ذرا فیصلہ کرو جب اببہ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوئی تو اولاد کی توبہ کیسے قبول ہو جائے گی لیکن مجھے ماں جانا نہیں پھر میں اور جلدی سا رہا کیونکہ مجھے سورہ کوسر پیانا ہے اب جنابے آدم و حفہ آگئے جنت سے بار بھی آگئے اور کہا کہا آئے اور پھر مل گئے اور پھر ملنے کے بعد جو ہے پھر دو بچے ہوئے ایک کنام حابر لکھا اور پھر حابر و قابل میں فس کلاس والا قتل عام ہوا اور تاریخ نے لکھا کہ ایسا قتل ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کس کو قتل کر دیا اب پتہ نہیں جملے کی آپ نزاکت احساس کر پائیں گے کہ نہیں یہ تاریخ آدمیت کا پہلا باب ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ آج تک چلا رہا ہے آپ کو چودہ سو بیالیس ہو گئے کہتے کہتے بڑے بھائی اور ان کو جب بھی موقع ملا بڑے بھائیوں کو ہمیں کٹا لیکن ہمیں کبھی کٹنے کا احساس نہیں ہوا اس لیے کہ انہیں کٹنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم سورہ کوسر کے وارث ہیں ہم سورہ کوسر کے وارث ہیں آیت اللہ صلی اللہ کا ایک جملہ آپ کی نظر کرتا چلوں لبنان کی وادیوں سے پرچمہ غازی کے سائے میں کرے ہو کر بنی اسرائیل اور بنی یہود کی طرف نگاہیں ڈال کے فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ یہ روز منادیم ہو جائے اور یہ ازادار ختم ہو جائیں گے تو اس بھول سے ذرا کافلستہ ہٹ جائیے گا اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں سید سجاد نہ رہتے کربلا میں سید سجاد کرائنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا یہی بات ہم اپنے بڑے بھائیوں کو بتاتے آ رہے ہیں چودہ سو بھائیلش برس سے ہمیں علم اٹھانے پہ مت روکا کرو ہمارے تبرک کو بھی دت مت کہو کیونکہ تم سوچ کے ماتے ہو کہ ایک مر جائے گا یہاں سوئے ہم سے لے کے برسی تک ہر مجلس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نہ علم رکھتا ہے نہ تازیہ رکھتا ہے حکومت یہ بھی ہار گئی ہے یہ پہلا مسلا نہیں ہے یہ بنو میہ بنو عباس کے دور سے چلا رہا ہے سلامت پہ جائے محمد و عالمان ولی حالی 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 اب پھر میرے ساتھ آجائیے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ تے اور میں چاہتا ہوں کہ سنتے رہے پوری دنیا جب جب بھی بڑا بھائی کہا جب جب نقصان اٹھایا اور کبھی بڑے بھائی نے ہمیں پلٹ کے نہیں کہا کہ تم ہمارا چھوٹا بھائی ہے کسی ایک مقام بھی دکھاؤ تاریخ میں جاں چھوٹا بھائی کہہ کے بلایا ہو ایک جگہ آشورے میں کبھی چھوٹا بھائی کہہ کے بلایا ہو عربین میں کبھی چھوٹا بھائی کہہ کے بلایا ہو پہلی مہورم کو کبھی چھوٹا بھائی کہہ کے بلایا ہو غدیر میں کبھی چھوٹا بھائی کہہ کے بلایا ہو اور ہم ہر مقام پر بڑا بھائی کہہ کے بلاتے رہے اس لیے کہ جہاں ہماری ولایت کا اعلان ہوا تھا ہم نے اسی لیے بڑا کہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کر جا کے کہا تو خود اپنے اببہ سے اببہ مجھے چن لیا گیا کہ کیوں کہا کہ میں بڑا تھا ہم نے کہا آج کے بعد ہم بڑا کہنا نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ تاکہ غدیر بھی زندہ رہے ہم تو نہیں چھوڑیں گے لیکن یاد رکھئے چودہ سو بھی آلیس برس گمل ہو چکے ہیں اب تک آپ سوال کرتے ہو جواب ہم دیتے ہیں لیکن اب ہم سوال کریں گے جواب آپ کو دینا پڑے گا لیکن آپ دے نہیں پائیں گو اس کی بھی ہم جانتے ہو جا ابو جاہل کی علیف سے لے کر اور یزید کی یہ تک ابو جاہل کی علیف سے لے کر اور یزید کی یہ تک تم نے ظلم کرنے میں کمی نہیں کی اور ابو تعلیم کی علیف سے لے کر یہ آپ متوجہ ہیں اور علی کی یہ تک ہم نے کبھی خیر کرنے میں کمی نہیں کی ہم نے ہر دور میں خیر کی جب بھی ضرورت پڑی خون دیکھے کی اولاد دیکھے کی اسبات دیکھے کی مال دیکھے کی خیرات دیکھے کی اور اگر یقین نہ آتا ہو آج بھی پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی خیرات نہیں کرتا پتہ نہیں نہیں مجھے نہیں پتہ آپ اپنے اوپر لے جا رہے ہوں گے آپ نے کیا خیرات کی ہے بتائیے آپ کیا خیرات کرتے ہیں آپ تو مولیر کو پوچھ کے دیتے ہیں کتنے تھے نہیں اور یہ مولیر بیشنمی کی آخری منزل پہ آگئے یہ بھی تیہ کر کے آتے ہیں یہ حسین کی قربت کا اس سے بڑا اور کیا وقت ہوگا کہ اس کا ذکر کرنے کے لیے بھی تیہ کر رہے ہیں اندازہ لگا یہ حسین کتنا غریب ہے آج بھی آج بھی اندازہ لگا یہ حسین کتنا غریب ہے انہیں امامہ ملا تو حسین کی وجہ سے یہ ازادار بنے تو حسین کی وجہ سے انہیں ممبر ملا تو حسین کی وجہ سے انہیں زندگی ملی تو حسین کی وجہ سے انہیں عزت ملی تو حسین کی وجہ سے پھر بھی کہتے ہیں اتنے ہو تو آؤں گا اور پانچ جوٹ اوپر سے بول دیتے میرا ڈائیلا کما کتا آپ کی وجہ سے آ رہا ہوں تو یاد رکھنا حسین یا ذکر حسین کے ساتھ یا ملکیت حسین کے ساتھ جس نے بھی کھلوان کی وہ جیتا جاگتا گونگا بہرانڈا ہو گیا زیادہ وقت نہیں لگا اس کے لیے اس کی تیسری نسل نہیں چل پائی اب اندازہ لگائیے کس نے حسین کی ملکیت کے ساتھ کیا اور اس کی تیسری نسل زندہ تو مجھے بتا دیجئے کتنا غربت کا وقت ہے حسین کیلئے آج بھی کہ ذکر حسین ٹھیک کیا جاتا ہے اسی لیے اس قوم کو یقین نہیں ہے ابباس کے پرچم پر کیونکہ آپ کی زبان میں تاثیر نہیں رہی ورنہ ابباس کا پرچم اور بڑھائے آ جائے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ابباس کوئی آم آدمی نہیں ہے یہ دو تاریخ کے بڑی اہم شخصیات ہیں دو شخصیت بڑی اہم ہیں ایک مسلم بن عقیل اور ایک ابباس غازی مسلم بن عقیل اس معنی میں شخصیت اہم ہے کہ حسین نے اپنی جگہ سفیر بنا کے بھیجا تو حسین کی جگہ کوئی ایسا ہی جائے گا جو فکر میں حسین جیسا ہو اور کربلا میں ابباس کو الہمبردار بنایا آگے امام کو ہونا چاہیے تھا آگے ابباس کو کیا پیچھے خود حسین چلا اندازہ لگائیے گا ابباس غازی کیا فقیہ ہیں اور عالم کیا ہے ہمارا کہ ہم جھوٹی سچی قانیا مانتے اور جھوٹی سچی منتے مانتے ہیں اور پھر ہم دھوم میں جا کے جون کے مہینے میں مومبتیاں جلاتے اور نجیب الطرفین سیید بھی ہیں اور نجیب الطرفین شیعہ بھی ہیں اس مولوی نے کیا پڑھا ہے اس نے نہیں خامنے کیا کہتا ہے خامنہ ہی نہیں سستانی کی آج تک ہماری باسمج میں نہیں آئی چالیس پیسے کے ریچارٹ پر تمہاری اولاد بارد سب کے خیرات پر شرارتوں کے جنگ کر رہی ہے پوری علماء کا احترام تم نے ختم کر دیا جو تمہارے مطابق پر دے وہ بہت اچھا خدیب جو شریعت کے مطابق پر دے وہ بہت خراب خدیب یہ فیصلے تو آپ کرنے لگے اس سے بڑی غربت کا وقت علماء کے لیے کیا ہوگا کہ داری منڈے ماجیدوں کا امام چند ہے ان کو داری منڈے ہم لائیں گے کس کو لانا اس ماجید میں شکیاتیں نماز پتا نہیں رکو کے ارکان پتا نہیں سجدے کی قیدیت پتا نہیں تک بیرات اللہ حرام پتا نہیں ہاتھ کہا رکھنے چاہیے یا رکھیں یا رکھیں یا رکھیں یا رکھیں تشہود کہا تک پڑھے سلام کہا تک پڑھے تسکرا کیا ہے زکر کہا تک کرنے کا حق ہے تک بیرات اللہ حرام کے بعد خیام میں کیا کرنا چاہیے چکیات نماز پتا نہیں چوتھی رکھت ہو جائے تو کیا کریں تیسی رکھت ہو جائے تو کیا کریں جان پوچھ کے اگر ہم تسچہود چھوڑ دے تو کیا ہوگا اور تسچہود کے پہلے اگر حقامت چھوڑ دے تو کیا ہوگا اور حقامت کے بعد اگر خلوں چھوڑ دے تو کیا ہوگا ہم لائیں گے مولوی چونکہ و مولوی اس کے جیسا ہی آتا ہے ایک دعوت پوسے مومین بنا دیتا ہے روش ٹڑکی ایک پلیٹ پہ مومن بنا دیتا ہے اسی لیے آج کا نشیہ ہو رہا ہے اور نہ مولوی پٹ رہا ہے یاد رکھیے گا پیغمبر سے اچھے مولوی نہیں ہو سکتے کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کے پتر مارے جا رہا ہے اور کورا پیگا جا رہا ہے کیونکہ پیغمبر نے شریعت بتانے میں اپنے چچا کو بھی نہیں چھوڑا اپنے چچا کو نہیں چھوڑا یہ مولوی جا پیسہ مل جائے وہی مومن ہے بڑے مومن ہیں خدا کی قسم کبھی ملیے گا آپ ان سے بہت مومن ہیں بھائی کے بتانے میں وہ وہاں صاحب جائے بہت 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 مومن ہیں اتنے بڑے مومن ہیں اتنے بڑے مومن ہیں کہ ڈھائی سو آدمی کو کربلا لے گئے تھے اب جب پتا چلا ڈھائی سو کس پیسے سے گئے تھے تو آج تک مقدمہ ہی چل رہا ہے نہ لے جانے والا جیل سے بہار آیا اور نہ جانے والے آج تک خسین ابن علی کو کردار کی ضرورت ہے تلوار کی نہیں جاہو حشم کی نہیں لباس کی نہیں کردار کی ضرورت ہے اور یہ خاندان صرف کردار کو پسند کرتا ہے اگر آپ کا کردار صحیح ہے تو آپ چاہے جونپور میں مر جواں وہاں بھی آئیں گے اور چاہے افغانستان میں مر جواں وہاں بھی آئیں گے اور چاہے لدہ قلعے کی سرط پہ جا کے مر جواں وہاں بھی آئیں گے اور اگر کردار صحیح نہیں ہیں تو امام بارے کی برابر میں بھی نہیں آئیں گے امام بارے کی برابر میں بھی نہیں آئیں گے کم والانا کیوں ایسا کیوں میں نے کہا دو ہی تاریخیں میرے سامنے گل دیئے جناب سلمان مدعین میں علی مدینے میں اپنے غلام سے فرمایا ہے سلمان جب میرے مولا آ جائے کہ آئیں گے کب کبس آ جائیں گے مجھے پتہ ہے آئیں گے کیونکہ علی اعالم ارباہ میں سب سے اعدلے چکا تھا جو میرا ہو کے رہے گا میں اس کی زندگی میں بھی آؤں گا موت کے بعد بھی آؤں گا موت کے وقت بھی آؤں گا پریشان نہ ہو یہ کہ آؤں گا میں آؤں گا میں وعدہ کر چکا ہوں آئے تم مدینے سے آگئے اور ایک بد کردار لاشا کوچا در کوچا پھرتا رہا علی اس میں رکھے تو کسی نے یہ جملہ خطابت کا ہے اسے کہیں آپ تاریخ کی مزان تو مطول بیٹھئے گا کسی نے پوچھا علی آپ کیوں نہیں جائے کہا کہاں کہنے کے جہاں کتے کینچ رہے تھے کہنے کے اقن نہیں ہے جہاں کتے جاتے ہیں وہاں شیر نہیں جاتے ہیں سلام آج بینے محمد و آل محمد پر اور کیا آپ نے جب آپ کی خطاب میں ارز کر رہا ہوں کردار آل محمد کو چاہیے آج بھی پوری دنیا میں ہم سے بڑی خیرات کرنے والا کوئی سورما نہیں ملا چیلنج کر رہا ہوں چینل پر چیلنج کر رہا ہوں جان پر ازداری پر چیلنج کر رہا ہوں کوئی ہم سے بڑا کردار لاؤ خیرات کرنے والا اور ہم خیرات نہیں کرتے نہ سخاوت کرتے ہم اس سے اوپر عصار کرتے ہیں سخاوت سمجھتے ہو نا سخاوت جو مانگنے آئے اس کو دے دو اسے کہتے ہیں سخاوت ہمارے یہاں چندہ بھی پوچھا جاتا ہے کتنا دیں اور باہر مکان پر لکھا جاتا ہے حیظہ من فضل ربی ارے اقل کے اختتام جب تیرا مکان اپنا نہیں ہے اللہ کا فضل ہے تو پھر ماجید کی امام جماعت کے چندے میں کیوں پوچھا ہے کتنا دیں جی وہ سے کتنا دیں زیادہ ہے کم کر لو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں اس سے کمی لے لو اس کا ہم خود کم کر دیں گے اور کیجئے گا یاد رکھے گا اللہ نے اگر آپ کو دولت اور عزت اور سروت اور اولاد سے نواز آئے تو اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ظرف کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کے ظرف کو دیکھنا چاہتا ہے اس نے نبیوں کا امتحان لے کے بتا دیا کہ ایک ہی گھر میں بارہ بیٹے ہیں لیکن گیارہ ایک طرف ہے اور اکیلہ ایک طرف ہے یوسف کو گرانے والے گیارہ بھائی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ سوتے لیم آکے ہیں اور بچانے والا وہ اکیلہ ہے جب بھی آپ کی طبیعت میں کربلا بچ جائے گی واللہ ہے وباللہ ہے ولیلہ ہے نہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا ہوگے نہ شرمندگی کا احساس ہونے دے پاؤگے نہ ذلت ہوگی نہ عزت کی آپ کی کہیں نیلامی ہوگی عزتیں آپ کے گھر کا تواف کریں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان کو اپنا مان لو ان کو اپنا مان لو دکھاوے میں نہیں حقیقت میں مان لو بتا یہ کتنی بڑی کامیاب کتنی بڑی قوم ہے یہ ہماری کہ چون کے مہینے میں درگاہ میں مومبتی جلاتی ہے دن میں چون کے مہینے میں دن میں رائٹ ٹائم بارہ بجے مومبتی جلا رہی ہے کونس اکل کا ثبوت دے رہے ہیں آپ بھئی کہ منت مانگی تھی کیا منت تھی اللہ ہمارے اببہ کو گاڑی دے دے میں نے کہا کاش کے منت مانگ لی ہوتی اللہ اببہ ہمارے داڑی رکھنے لگے جتنی بھی منتیں ہیں نا پیٹ والی منتیں ہیں حلق والی منتیں ہیں آپ نے کیا منت مانگی تھی بی بی کہ میں نے منت مانگی تھی میرے بچے کی قویت کی وزہ آ جائے تو میں یہاں مریلس کروں گی آگے اچھا آپ نے کیا مانی تھی کہ میری بیٹی کا عقد ہو جائے آپ نے کیا مانی تھی کہ میرا بچہ ہائی سکول میں پاس ہو جائے کیونکہ پڑھتا نہیں اب لگ گیا لوگ ڈان اور امتحان ہوا نہیں تو مولا کی منت مانگی آئی کہ میرے بچہ پڑھا بھی نہیں اور پاس بھی ہو گیا مولا یہ تیرا کرم ہے ارے پاگل یہ مولا کا کرم نہیں ہے عذابی الہی ہے یہ عذابی الہی ہے اگر مولا کا کرم ایسی جہانتوں پہ ہونے لگا تو پھر یہ تاریخ کہاں پڑھی جائیں گی کہ جو علی اپنے سگے بھائی کو بیت المال سے ایک روپیہ نہ دیتا ہو وہ کم اقل اور بے شعور لوگوں کو جنت دے دے گا اللہ نے ہی کہا تو میں جنت رکھی اس لیے کہ اسے عدالت کی شرط ہے بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک میں وقت زیادہ ہو گیا تو میں معذر چاہتا ہوں بات بات پہنچ رہی ہے دیکھیں اب ایک مسئلہ ہے مسئلہ آئیے بھی ہے اپنی جگہ چس سے موٹ آگے پوچھو کیا کر رہا ہوں کہا نماز پڑھنے جا رہا ہوں کہا کیا مطلب کہا کیا اللہ راضی ہو جائے رمضان میں کتنا چھوڑا نہیں تھی کتنا افتار میں کھا لیا پوچھے بھئے کیا ہوں کیا کہا اللہ راضی ہو جائے حج کرنے جا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے زکاة نکال لیں اللہ راضی ہو جائے غور کر رہے ہیں آپ تو ہم نے پوچھا بھئی اللہ کسی سے راضی ہوا ہے اس کا ایڈس مجھے بھی بتا تو میں بھی ملاقات کرلوں جیتے جی مننے کے بعد تو ہو نہیں پائے گی کہنے لے کہ نہیں تو کہنے لے کہ آپ کو پتا ہے اللہ کسی سے راضی ہوا ہے میں نے کہا جس سے راضی ہوا اس کو تم مانتے نہیں میں نے کہا خدا کی قسم مدد کے اعتبار سے کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہوں اللہ کتنوں سے راضی ہوا آپ ناراض کا اندازہ لگالو پھر ناراض کتنوں سے ہوا میں راضی ہونے والوں کے نام بتا رہا ہوں کاؤنٹ کر کے اللہ پہلے سے راضی ہے اللہ دوسرے سے راضی ہے اللہ تیسرے سے راضی ہے اللہ صرف تین سے راضی ہے قرآن میں تو پھر ناراض کی طرح سے کم سے کم تین تو ہو جب راضی تین سے تو آپ پوزیشن میں کتنا آتا ہے بھی پرکشم آتا کون ہے تو تین سے ناراض ہوگا تو جن سے راضی ہے ان کا تو مجھے پتا ہے جن سے ناراض ہے ان کا پتا آپ کریے گا کیونکہ مجھے ان کے علاوہ کسی جانے کی جگہ جانے کی زورت ہی نہیں پڑی میں نے کہا جب اللہ ان سے راضی ہے تو ایک مثال دی جاتی ہے اب پتہ نہیں ہمارے بچے جانتے ہیں کہ نہیں اس مثال کو ہمارے بچے جانتے ہوں گے ہماری طرف ایک مثال دی جاتی ہے مجفر نگر کی طرف کہ ادھر سے آ رہے تھے ناک والے اور ادھر سے آ رہے تھے نکتے جن کی ناک کٹی ہوئی تھی تو ان میں جو بیچ والا تھا وہ بڑا تیز تھا اس نے کہا ادھر سے ناک والے آ رہے کہنے گا ہاں اور ہماری کٹی ہوئی ہے کہنے گا کہنے گا پہلی آپس میں کہنے لگو اور بھئی ناک دار کیا لے اور بھئی ناک دار کیا لے اور بھئی ناک دار ایک دوسرے پاپس میں کہتے ہو جو جو سے بھئی آپ کی ناک کی بات تھی ہے اور نہ ہم کہا جا رہے تھے یہ تو آپ کی ناک کا مسئلہ تھا یہ تو آپ کی ناک کا مسئلہ تھا جو ہم نے چالیس دروازوں سے باٹھ دیا اور نہ ہم تو دوسرے کو لوٹ کے لے آئے یہ تو آپ کی ناک کا مسئلہ تھا جو ہم نے بدھ کو جمعہ کرا دیا ونہا ہم تو جمعیقی بھی نہیں پڑتے یہ تو آپ کی ناک کا مسئلہ تھا جو ہم نے دروازے پر آگ لگا دی ونہا ہم تو خود ایک جندہ آگ ہیں یہ تو آپ کی ناک یہاں پس میں ایک دوسرے کو ناک کہہ لیا اور یہ ناک 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 اتنی بڑی کہ آج یہ زید کو بھی رضی اللہ کہنے لگے کس کو رضی اللہ کہنے لگے تو ہمیں پریشانی کسی بھی رضی اللہ سے نہ تھی اس لیے کہ جن سے اللہ راضی ہے انہوں نے ہمیں اتنا مطمئن کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی رضی اللہ کہے تو اندازہ لگا لینا جب اس دور میں یزید رضی اللہ ہے تو اس دور میں کون رضی اللہ ہوگا جی اب اللہ جن سے راضی ہے وہ صرف دین ہے پہلی آئے سناو قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوا سب سے راضی لیکن ایک کی وجہ سے رسول تیری رسالت بچ گئی اور میں ان سب سے راضی ہو گیا کس کی وجہ سے تو پتا چلا کہ ماں علی سے راضی اور ایک مقام اور جا پیغمبر سے کہا میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا فترزہ کہ تُو راضی ہو جائے گا تو ہم نے پیغمبر سے پوچھا اللہ نے تو آپ کو راضی کیا آپ کی مرضی کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بیسا تُو مننی فاطمہ میرا پا رہی تگہ رہے جو اس سے راضی اس سے میں راضی جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی تو پتا چلا خدیر میں باپ سے راضی گھر میں ماں سے راضی اور پھر میدان میں بیٹے سے راضی ہوا یا یتو انف سنو اتما انہ ترجی الارت پہ کناس اب سمجھ لو جو جو بھی رضی اللہ لکھے اسے یہ دیکھ لو کہ ان تینوں میں سے ایک اس کے ساتھ خدیر کے ساتھ ہے یہ سقیفہ کے ساتھ ہے فاطمہ کے ساتھ ہے یہ فیدک کے لٹیروں کے ساتھ ہے کربلا کے ساتھ ہے یہ بیدت بتانے والوں کے ساتھ ہے بہت اچھا میرا بڑا من پرسن ہوا ہاں پربو کو شاکشی مان کے وہ چندے رہا ہوں میرا بہت من پرسن ہوا میری آتما کو شانتی ملی جب یہ کئی ہزار یزید رضی اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم آج بھی حق کے ساتھ ہیں کیونکہ وہاں تعداد زیادہ آتی یہاں تعداد ہے ہی کہاں یہاں تو ابھی آپ قبلہ ابھی آپ یہ گمچہ اتار کے یہ شالعہ اتار کے مجھے دے دو اگر میرے پہنچنے سے پہلے پورے لکنوں میں نہ پتہ چل جائے کہ مولانا کو ممبر سے مولانا نے یہ دیا ہے کیونکہ اتنا سا قبیلہ ہے اتنا صحیح تو قبیلہ اتنا صحیح مختصر ہے ایک آئی ایس بن جائے پوری دنیا کو پچھل جاتا ہے کہ وہاں ایک آئی ایس بن جائے جونپور کا ہے وہ بڑے گاؤں کا ہے جبکہ جن کو پتہ رہے ہیں ان کو بڑا گاؤں پتہ نہیں کہا ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ ماں کا ہے اب ہمارا ایک جوان ایس پی بن کے گئے ہے سہارنپور اللہ سلامت رکھے دیکھئے سب کو پتہ چلا گیا آپ پتہ نہیں کتنے دین 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 بن کے چلے گئے آج تک نہیں پتہ چلا بھئی صلاح الدین بن کے چلا گیا محمود دین بن کے چلا گیا عمر دین بن کے چلا گیا لا دین بن کے چلا گیا یہاں تو دین محمد کے علاوہ آج تک کچھ بنا ہی نہیں اسی لئے سب کو پتا چل جاتا ہے کون کیا ہے اور ہر جگہ کی پوشش رہت ہے کیونکہ ہم کم ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ کم رکھنا ہمیں کمی رکھنا جب تک زندہ رکھنا بلکل کم رکھنا اس لئے کہ جب تک کم رہیں گے تو قرآن کے ساتھ رہیں گے جس دن زیادہ ہو گئے تو قرآن ہم سے لگ یا ہم قرآن سے لگ قرآن بتا رہا ہے میں نے کہا رہا ہوں ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے کون کرتی ہے نفرت اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے اکثریت ختم ہو گئی بات کربلا سے دیکھ لو اقلیت میں کون ہے اکثریت میں کون ہے آج بھی دیکھ لو ماتن کرنے والے کتنے روکنے والے کتنے آج بھی دیکھ لو علم اٹھانے والے کتنے بیدت پتانے والے کتنے کاؤنٹ کرو اچھا کچھ ملتا تو ہے نہیں آخری وقت میں آکے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے ہاں نماز ہی بہت کم ہے میں نے کہا ہمارے علاوہ نماز کوئی پڑھتا ہے نہیں پوری دنیا میں قسم خدا کی ہمارے علاوہ کسی نے آج تک نماز نہ پڑھی نہ پڑھ سکے گا ہمارے نمازی کی اور ہمارے خانگدان کی نمازی کی تو گوائی معجیدیں دے رہی ہیں بہ اسی لئے تو میرے جد نے فرمایا تو پشتوں پر بل کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کیونکہ جو کام تم دولت خرچ کر کے نہ کر سکے وہ علی نے سجدہ کر کے کر لیا تاریخوں کو لکھنا پڑھا کہہ علی کی شہدت ماشد میں ہوئی حسین نے کربلا میں سجدہ کر کے بتا دیا جہاں پوری کائنات سبر نہیں کر پاتی جس منجل پر پوری کائنات مل کے سبر نہیں کر سکتی مہا فاطمہ نے شکر کر کے بتا دیا آج پوری دنیا پہ جملہ سنیے گا عیسار کر رہے ہیں ہم پوری دنیا کے لیے اور ہمارے علاوہ کوئی پوری دنیا میں ہے نہیں جو عیسار کر رہا ہو ایک لیا ہو کسی بھی سماج کا لیا ہو کسی بھی کلچر کا لیا ہو کسی بھی مذہب کا لیا ہو ایک لیا ہو یہ کام ہمارے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا اس لیے کہ ہم خود امیر کائنات کی امت ہیں ہم خود امیر کائنات کی ریاست میں رہتے ہیں اور امیر کائنات کا کمال یہ ہے کہ وہ جتنا زمین پہ تقسیم کرتا ہے اس سے زیادہ آسوان پہ کر دیتا ہے دروازہ بہت ہے تالہ لگا ہوا ہے آپ تو مجلس میں بیٹھے ہو یہ آپ اپنے گھر ہے اور وہ مجلس کے بعد چلا گیا اور میں نے کہا کہا ہونے نے کو آواز آئے والے کے سلام کون تو مولانا فسی صاحب آئے ہیں کہر یاد میں نے کہا چندہ لینے آتا کہلنے کہ دروازہ ہی نہیں کھنا ہوا ہے تالہ لگا میں نے کہا چھائی بھی نہیں پھلا ہوگے کہلنے مولانا جب تالہ لگ رہا ہے کیسے پھلا ہوں میں نے کہا سورتی تو کھلا ہے تو کہ مولانا ہے مخو تالہ لگا ہوا ہے بات بھی صحیح ہے اور آپ کی ہاں تالہ لگا ہوا ہے اور راستے چاروں طرف سے مندر سے بار آنے جانے کی اور میں آپ کی جا کے بس کھنکا اچھا مولانا صاحب دیر سے آئے ہو میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ محجد میں کام چلنا ہے کہ مولانا آئے یا مجھے اس قابل سمجھے تو میں ان کی کچھ خدمت کروں اور برابر میں میرے ساتھ یہ بھی ہیں جناب علی کہلنے مولانا یہ آپ کو اللو بنا رہے گیا میں نے کہا کیوں کہتا اللہ لگا ہوا ہے آواز آواز آ رہی ہے پتا چلا پیسے میرے پاس بھی آگئے اب اسے کیا کہو گیا موجزہ ہے ارے کچھ تو بتا ہی سرکار موجزہ ہے یا تمہیں اللہ کا والی ہوں یا موجزہ ہے آج پوری دنیا ایران سے پریشان ہے چاروں طرف سے چالیس سال سے اقتصاد کے تعلی لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک شریف زادہ اور حلال زادہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مانگنے گیا ہوں اور مجھے نہ ملا ہوں اور کوئی ایک خیرت دار یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی وہ مجھ سے مانگنے آیا ہے کبھی وہ مجھ سے مانگنے آیا ہے نہ روس بتا سکتا نہ برطانیہ بتا سکتا نہ انڈونیشیا بتا سکتا نہ جرمن بتا سکتا نہ امریکہ بتا سکتا نہ اوٹڈیلیا بتا سکتا نہ جرمن بتا سکتا نہ جاپار بتا سکتا اور پوری کائنات پورے فیل کو فضیحہ درکھا چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک مظلوم بتاؤ جہاں خامنائی کا آت نہ جاتا ہو جہاں رہبر کا وظیفہ نہ جاتا ہو تمہارے ہی ہم حشیدے کم ہے وظیفہ سے آتا ہاتا ہے جبکہ چاروں طرف سے تعلی لگے ہوئے ہیں عیسار کر رہے ہیں اور عیسار کا عالم یہ ہے کہ ایک شہر کا نے پورے پورے ملک کو عیسار کر رہے ہیں فلسطین آج اس کی وجہ سے ہے یمان اس کی وجہ سے بہرین اس کی وجہ سے لیبنان اس کی وجہ سے خدیرہ ان اس کی وجہ سے ہے خدیرہ اس کی وجہ سے ہے یہ تو وہ نام بتا رہا ہوں جو ظاہر ہے کیوں کیوں کہ ریپر کا ایک جملہ پھر سنو جب فرشیدہ بشتی ہے میں ایک اشرے میں پوری ملک اور ملت کا رزق لے کے اٹھتا ہوں ایک اشرے میں پورے ملک اور ملت کا رزق لے کے اٹھتا ہوں اب پتا چلا جو رزق لے کے اٹھتا ہے تو تقسیم بھی ملت کو کرتا ہے اور نہیں کیا آپ نے میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان سے آل محمد پہ یقین کر لو اگر یقین کے ساتھ بیٹھو گے تو اٹھو گے بعد میں منت پہلے پوری ہو جائے گی لیکن آپ ان پر یقین نہیں رکھتے آپ صرف عرضی طور پر آتے ہو مجلس یہ کرنے اور اگر مجھ جیسے مولوی کی مجلس میں گر گئے تو جا کے کہتے ہو مولوی نے تھکا دیا انا تائنا ہم نے آپ کو کون سا رطا کیا وقت نہیں ہے ہم نے آرز کرتا ہم نے آپ کو کوسر کیا کیا کوسر مزدر ہے کوسر مزدر کا کمال یہ ہے کہ یہ نہ کمزور ہوتا نہ موٹا ہوتا نہ تازہ ہوتا نہ پتلا ہوتا نہ لمبا ہوتا نہ اپنی جگہ سے ہٹتا اس سے سب نکل کے جاتے ہیں اس سے سب نکلتے ہیں فیل بھی نکلتا ہے ماضی بھی نکلتا ہے مزہرے بھی نکلتا ہے عمر بھی نکلتا ہے ماضی بہید بھی نکلتا ہے ماضی قریب بھی نکلتا ہے ماضی استمراری بھی نکلتا ہے یہ اس میں سب نکلتے ہیں یہ بیٹا ہوا ہے مطمئن میزان ہے منشب ہے صرف سغیر ہے صرف قبیر ہے میر سادہ ہے یہ سب پتہ نہیں پتہ ہی نہیں اب تو لوگ میزان کا ترجمہ نہیں کر پاتے ورنہ پہلے عام زبان میں میزان بولا جاتا تھا ترازو کو اب تو ترازو کو بھی کٹا کہنے لگے اتنے کمزور اور مفلوج ہو گئے حمد ابھی آتا بار سے اب تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اردو میں کتنے حروف مذکر ہیں اور کتنے مونس ہیں ایک تو حکومت ظلم کر رہی ہے اوپر سے ہم خود اپنے اپنے ظلم کر رہے ہیں ایک تو اس نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا کہ آپ کی اردو زبان کی کوئی حقات نہیں ہے اوپر سے ہم اسے حفاظت نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دی یہ اردو زبان ہی کی خیراتی جس میں کہا جاتا تھا کہ ملک شیری زبا شیری ملک گری جب اردو نہیں ہوگی تو زبا شیری کاسے ہوگی اچھے یہ بھی میرا اپنا جملہ ہندوستان میں رہنے والے ناغرک کے لئے انیوار یہ ہے اور اس کا کرتب بنتا ہے کہ وہ ہندی جانے اگر ہندوستان میں رہنے والے کو ہندی نہیں آتی تو نرکھ میں چلا جائے اور اسلام میں رہنے والے کو علی نہیں آتا تو جہانم میں چلا جائے ایک وہ آیا تھا اندھیر آئے ناحق جس کو زیاہ الحق کہا جاتا تھا اس نے اپنے کام انجام دیا کہہ لے گی وہ اب ظاہر سی بات ہے ابن حجوم کے بارے میں اس سرادہ کچھ کہے بھی نہیں سکتا ہم تو اسی پہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ یزید کا باپ ماویہ کہاں سے ہم تو یہ نہیں ایکسپٹ کر پا رہے آج تک میں نہیں ایکسپٹ کرتا اس لئے کہ پیغمبر کی حدیث ہے علیہ اور اولاد علیہ کے مقابلے پہ ہوا آیا گا جس کا حسب نہ سب خراب ہوگا وہ علماء مطمئن کر دیتے کہنے کے اس لئے کیونکہ آج کے ٹائم میں بہننا بھی تو مشکل ہے آج کے ٹائم میں تو مرجہ بٹ گئے بچھا رہے ہیں جنہیں خود نہیں پتا کہ ہم کتنی جگہ بٹ گئے اور کتنے بٹ گئے سستانی صاحب علق بٹ گئے خامنہی صاحب علق بٹ گئے شیراجی صاحب علق بٹ گئے حکیم صاحب علق بٹ گئے بشیر صاحب علق بٹ گئے افغانی صاحب علاق بٹ گئے محید خوراسانی علاق بٹ گئے اب تو ہم نے مرجیت بھی بات لیا اب ہم نے ادارے بھی بات لیا اب ہم نے امام باڑے بھی بات لیا اب ہم نے پارٹیے بنا کے ازداری کرنی شروع کر دی میں کہتا ہوں وہ ان تیہتر فرقوں کی بات نہیں جو آپ پہمیں مجھے در ہے کہ اس میں تیہتر فرقیں نہ ہو کچھ تو بن گئے ملنگ بن گئے اخباری بن گئے درباری بن گئے اصولی بن گئے فضولی بن گئے کبابی بن گئے پتہ نہیں کیا کیا بن گئے کھوجے بن گئے بورے بن گئے پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ابھی تو مجھے اس میں دیکھنا پڑا ہے کہ اس میں کونسا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا تھیرا تو یہاں ہے بورے چھے اماموں تک مانتے ہیں ساتھ مقاد رانسل کیوں بھاگ لیتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں تو شرط ہے کہ شیعہ سناشریوں بارہ اماموں کو ماننے والا ہو اور حلال زادہ ہو اب بتائیں ایمان داری سے بتائیں اگر میں آپ کے محجید میں نماز پڑھانے لگوں تو آپ کو کیا پتا کہ میں حلال زادہ ہو کے نہیں اممہ سے آپ کبھی میری ملے نہیں عجیب شرط ہے نماز کے لیے ہمارے یہاں حلال زادہ ہو آقل ہو بالی ہو حلال زادہ ہو تو میں نے قبلہ سے پوچھا کہ یہ کیسے پچھ رہے گے حلال زادہ ہے کے نہیں کہ لیکن یہ دیکھو کہ وہ پڑھتا کیا ہے اگر وہ علیون علی والی اللہ کہہ رہا ہے جزاق اللہ ہمیں تو یہی شکایت اب آپ کو اچھی لگے یا بری لگے ہم تو اپنے مراجین اکرام کی توضیح کے مطابق چلیں گے چاہ کسی کا کچھ بھی ہو اب کسی کو بری لگے یا اچھی لگے جب ہمارے مراجین اکرام نہیں یہ شرط رکھ دی کہ حلال زادہ ہو ہم مجھے پتہ نہیں حلال زادہ کیسے پڑھ لیتے ہیں ادھر ادھر سالوات بھیجے محمد والی اور کہ آپ نے جو میں آپ کی خطوت میں ارز کر رہا ہوں یاد رکھیے گا تو مسئلہ تھا چونکہ میری بہن کا مسئلہ تھا اس لئے میں نے وہ بات بہت آگے لے گیا اور وقت گزر گیا پس ایک فکری لمای فکریہ دے دوں تاکہ بات تمام ہو جائے اور مجلس تمام نسل کس سے چلتی ہے یہ بیٹے سے چلتی ہے سلامت رہے گوشہ مت ہو آپ ہم سے ایک ہزار سوال کر لیں ہم گوشہ نہیں ہوتے ہم نے آپ سے ایک کر لیا آپ ماننے کو تکیار ہو گئے سب کمالے بھئی بیجے باپ ہم سے کرتے ہو ہم بھی گوشہ ہوتے ہیں جتنا ہو اتنا دے دو جتنا نہیں ہے مسئلے sorry again sorry اگر کوئی سائل دروازے پہ آیا تو کہو بھئی میری عوقات یہ لے جاؤ بھئی اس کے اوپے میرا ہے لڑو بڑو مت تو نسل کس سے چلتی ہے میاں باپ سے چلو دو دو ترجمہ ہو گئے یہ بیٹے کے قائل ہے وہ باپ کے قائل ہے اور ادھر کوئی ہے میمنہ کی طرف میسرہ کی طرف فیصلہ کر کے قلبِ رشکر بھی بول پڑے تو اچھا ہے نسل کس سے چلتی ہے کس سے بیٹے سے ہے سب ایک ساتھ اس بات پر متفق ہے کے نہیں ہے سب متفق ہے سلامت رہے میں نہیں ہوں میرے یا بیٹے سے نسل نہیں چلتی جن کے یا چلتی ہے ان کو مبارک میرے یا بیٹی سے نسل چلتی ہے میرے یہاں بیٹی سے نسل چلتی ہے بیٹے سے نہیں اب آپ کسے فوراں سوال آگیا ہوگا فوراں کیا رہے ہوگے بھئی آپ کی بیٹی بھی تو کسی کے بیٹے سے شاہدھی کرے گی جب ہی تو نسل چلے گی نہ 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 میری بیٹی کسی سے کرے گی بھی نہیں پھر بھی چلے گی کہ لے مولانا کیسے میں نے کیا بھول گئے جیسے مریم کی آج تک چل رہی ہے اور مات کیجئے گا دشمنوں نے یہ نہیں کہا تھا رسول آپ کا خاندار منخطہ ہو گیا بلکہ یہ کہا تھا رسول آپ کی تو نسلی منخطہ ہو گئی اللہ نے کوثر دے کے بتا دیا ساری دنیا منخطہ ہو سکتی ہے نسل فاطمان آئی اور نسل بیٹی سے چلتی ہے اس کی دلیل کیا ہے قبلہ اس کی دلیل یہ ہے کہ مریم ہے بطول مریم ہے صدیقہ بس تھوڑا سا فرق ہے مریم ہے چھوٹی بطول بطول سغرہ فاطمہ ہے بطول کبرا اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے مریم بطول سغرہ اس لیے ہے کہ مریم کے شور نہیں تب بطول ہے سیدہ کے علیہ تب بطول ہے بہت 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 آپ ہی تو پڑھتے ہیں مرسی میں کبھی کبھی جو جندہ ہے وہ موت کی تکلیف سائے گا جب احمد مرسن رہے کون رہے تو جب خاتم النبین چلے گئے تو یہ کیوں ہے مریم کی شادی ہوئی پانچ منٹ کا مسئلہ تھوڑا ساتھ دے دو مریم کی شادی ہوئی تو عیسیٰ کس کے عیسیٰ کس کے مریم کے تو لے کے کون آیا تھا عیسیٰ کو غلامن زکیہ قرآن کی آیت ہے جبراہیل کہہ رہا ہے میں آپ کے لئے وہ لے کے آیا ہوں مریم کاب گئی عزتدار بیٹی ہے خیلتدار بیٹی ہے معصومہ بیٹی ہے ہر عزتدار بیٹی گناہ سے خبراتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی یہ کیا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے کہا ٹھیک جاؤ اب جبراہیل اگر قرآن کی نظر میں عیسیٰ کو دے سکتا ہے مریم کو تو خود جبراہیل سے پوچھے آپ کہاں ہے کہاں میں جھولا جھولانے میں ہوں جبراہیل کا عیسیٰ دینا تمہیں سمجھ میں آتا ہے حسین کا اولاد دینا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن کوئی شکار نہیں ہے میں رکنا نہیں اس مسئلے پر جناب عیسیٰ ہوئے کے نہیں تو رکھا کہاں چوتھے آسمان پہ چوتھے پہ ہی چوتھے پہ ہی ہے جن کے آج چوتھا کے بعد ختم ہو گیا ان کے ہو گیا ہمارا آج بھی چوتھے پہ ہی ہے چوتھے پہ ہی ہے جناب عیسیٰ بس گوشہ تو آپ سنیے گا جو میں دینے جا رہا ہوں آپ کو چوتھے پہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں کہ نہیں تو پھر یہ جو پردہ ہے غیبت میں یہ کس کے بیٹے ہیں یہ کس کے بیٹے ہیں سیدہ کے بیٹے ہیں لیکن اب یہاں تھوڑا سا میں احتیاط سے بولوں گا اگر آپ سمجھ گئے تو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اور نہیں سمجھے تو پھر اللہ جانے میرے نصیم میں کچھ رہ گیا ہوگا بہتے ہوئے دریا پہ مسلح بجھے گا قبلہ یہ نماز کون پڑھائے گا سیدہ کا بیٹا پڑھے گا کون پڑھانی کس کو چاہیے ایمان تاری سے بتائیے کس کو پڑھانی چاہیے جناب عیسیٰ کو پڑھانی چاہیے کہنے کے محلالہ کیوں میں نے کہا بڑے ہیں بڑے ہیں یاد رکھیے گا بڑھانے پہ اسلام کے فیصلے مت کرنا کیونکہ ہم نے اسلامی بچے سے لیا ہے تیرہ برس کے سن میں جو رسولوں کی گواہی دے دے اسے علی کہتے ہیں یہ نہیں کہ بزرگ ہے کل یاد رکھے گا ہم بھی تیس سال کے بعد بزرگ ہو جائیں گے اے نگائن ہمیں آج نہیں آتا تو کل کہاں سے آئے گا آج بھی ہم ممبر پہ بیٹھ کے پورا شاپر دیتے لیکن ہندی میں دیکھ کے قرآن کی آیت کو ہم پڑھ نہیں سکتے اور آپ کے ساتھ تیس سال کے بعد ہم آمامہ لگا کے بڑھے ہو گئے اور یہ بڑے مولا کا ان سے پڑھوائیے نماز بزرگی پہ اسلام تقسیم نہ کیا کرو یہ اگر بزرگی پہ اسلام تقسیم ہونے کا حق ہے تو پھر عیسیٰ کو پڑھانی چاہیے لیکن جس کے پاس جو ہے اسے دیکھا کرو بچے کے پاس ہے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ جوان کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ بوڑے کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ لیکن یہ دیکھو کہ ملکیت کس کے ساتھ ہے نماز کون پڑھائیں گے آخری امام پڑھیں گے کون بتائیے نماز سب کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا حدیث بھی کہہ رہے ہیں مولوی ملہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محجید میں نماز پڑھنا سواب ہے وہ پانی پہ مسلح ہے اور با قدر روایت کا فقرہ یہاں تک لکھا ہے کہ پانی چھلکتا ہوا ہوگا بالوں سے عیسیٰ کے ایسے پانی گرتا ہوا ہوگا اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے کس کے پیچھے مسلح کہا ہوگا کیوں اس لیے کہ انہیں محجید میں مسلح دے دیا تھا انہوں نے تاریخ میں لکھ دیا کہ جن کو مسلح ملاتا ہوں انہوں نے خود ہمارے پیچھے پڑھئی ہے اللہ نے کہا میں اپنے مسلح ایسی جگہ بچھا دوں ہوں جہاں تمہاری نسلے بھی نہیں پہنچ سکتے اب فیصلہ ہوگا نسل کس سے چلتی ہے کلیر ہوگی نا بات خاندان بنتے ہیں بیٹوں سے ہماری بیٹی تھی مظفرنگر کھیڑی سے یہاں تک پہنچ گئی ہم تو وہی ہیں ہمارا مکان وہی ہیں ہماری زمین میں ہی ہیں ہماری جانداد میں ہی ہیں ہمارے بیل گاڑی میں ہی ہیں ہمارے گھوڑے تانگے میں ہی ہیں ہماری بھوڑی جھوٹا میں ہی ہیں ہمارے گھنے میں ہی ہیں ہماری مونجی میں ہی ہیں ہمارا سب کچھ میں ہی ہیں ہمارا پورا خاندان میں ہی ہیں تو یہاں تک کون چل کے آیا بیٹی تو آج ہم یہاں تک کس کی وجہ سے آئے بیٹی کی وجہ سے تو نسل بیٹی سے چلتی ہے چننے کا مطلب ہے نسل نسل چلتی ہے بیٹی سے جو تین حصوں میں جا کے تقسیم ہوتی ہے بیٹی بیوی پھر ماں بیٹا تو وہیں رہتا ہے وہیں بہوا جاتی ہے وہیں خاندار بن جاتا ہے بیٹی نسل چلاتی ہے اچھا آپ تو سب رسول اللہ کے چاہنے والے ہو ماننے والے ہو کوئی ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو سلام کرتا ہو گھر جا کے تو پھر کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کے خاندانسے ہیں کاغذ ایک بھی نہیں ہو اور عدالت میں چھیک رہے ہو کہ زمین ہماری ہے خالی بھی کی چھیک رہے ہو کہ زمین ہماری ہے ایک بھی کاغذ پاس نہیں زمین کا اور کہہ رہا ہوں زمین ہماری ہے وہاں وہاں کیا بات ہے ہم نے پوچھا بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا ان کے ساتھ کہنے لے کہ مولانا میں اسٹی لی آیا تھا اس پہ میں نے کہا کیوں لائے آپ کہنے لے کہ عدالت میں جانے کا کوئی ٹائم ہی نکلتا ہی نہیں تھا جب دیکھو ہی بیٹھ رہتے دونوں میں اس کے مکان پہ اسٹی لی آیا اب اسٹی ٹوٹنے میں تین مہینے لگتے ہیں تین مہینے میں تیس بار تو جائے گا عدالت میں وہی ساب ہم کر رہے ہیں سنت سے ہم محروم واجبات کو ہم ترک کر دیتے ہیں اور دعویہ یہ ہے کہ نجیب الطرفین ہے آل محمد کو کردار چاہیے دو رکت پڑھو لیکن معرفت کے ساتھ پڑھو سو رکت نہ پڑھو جو کوئی سو رکت کو پڑھنے کو کہے اسے قرآن کی آیت سنا دیا کرو کہ رسول اللہ تم راتوں کو مت جاگا کرو تمہارے پاؤں ورما گئے ہیں دو رکت پڑھ لیا کرو سمجھ گئے نا کیونکہ یہ بس یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں امامت کہہ رہی ہے کہ شکی نماز پڑھنے سے بہتر یقین کی چادر تانکس ہو جاؤ خلافت کہہ رہی ہے صلاة و خیر من النوم خلافت کہہ رہی ہے ہم تو نہیں مانیں گے آپ مانیں یا نہ مانیں میں اگر مان لوں تو مجھے علیہ و علیہ و اللہ چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ ہمارے یہاں تو مشت ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے بعد و اشہدو انہ امیر المومنین علیہ و علیہ اللہ و وسیع رسول اللہ یہاں تک بچل جاتا کم میں پڑھا کہتے تھا پھر بھی میرے لیکن ایک جملہ اور کہا جاتا ہے و خلیفتہو بلا فیصل ہم نے رسول کے بعد کسی کو نہ مانا ہے اور نہ مانیں گے ہمیں سارے ملاحظے پسند ہیں ولایت اور حق کے زہرہ میں کوئی رشتہ پسند نہیں ہے یاد رکھئے گا ہم اس مسئلے میں کوئی محسائدہ نہیں کرتے نہ ممبر پہ نہ زمین پہ نہ آسمان پہ کہیں نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ہو جائے گی نفاق کہ جیسا دیکھا وہ ایسا بول دیا اور علی کے اور علی کی ولایت منافق کو ملتی نہیں ہے اس کے لیے شرط ہے کہ مومین ہو اور مومین اسے ہی کہا جاتا ہے جو گھر میں بولے وہی ممبر پہ بولے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مولائی جہاں پاچھ آدھی بیٹے دوسرے بڑا مولائی کوئی نہیں اور جب بات ہکی آئی کہنے لیے کہ اتحاد سے کام کرلو سلامت ہی جو محمد و عالمان موت ایک ہی بارہ نہیں اور یہ جملہ دور کا نہیں ہے یہ جونپور شاگنج درمیان ہی کا جملہ ہے سلطان پور سے چلتا تھا جونپور آکے رکھ جاتا تھا شاگنج تک آواز آتی یہ جملہ کسی دوسرے کا نہیں ہے وہ یہی کہا کرتے تھے مرہوم کہ موت ایک ہی بارہ تھی میرے دوستو میرے جوانوں میرے بچوں آپ کی لئے خصوصی پیغام ہے آپ تنہائی کے گناہوں سے بچو صبح کی نماز کے عادی ہو جاؤ ماں باپ کا احترام کرو اور بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بچوں کی لئے دعا کریں اور ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں کیوں اس لئے کہ ہم ختم نہیں ہونے والے جن کے ہاں ختم ہونے کے امکانات ہیں انہیں ڈر بھی ہوتا ہے ضرورت بھی ہوتی ہے ہم بغیر وارث کے نہیں ہمارا وارث ہے دیکھئے ایک مرہومہ کی حصال سباب کی مجلی سے ایک بہن کی حصال سباب کی مجلی سے ایک مومنہ کی حصال سباب کی مجلی سے یہاں تک ہم سب ساتھ ہیں لیکن جو اگلا موضوع ہے نا وہ بڑا غمناک ہے ایک ماں کے حصال سباب کی مجلی سے ماں کیا ہے کوئی جناب موسیٰ سے پوچھے کوئی امام سید سجاد سے پوچھے کوئی امام حسین سے پوچھے جیسے ہی موسیٰ کی ماں نے دنیا سے سفر کیا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں موسیٰ اب سنبھل کے چننا کہا کیوں خیریت کیا ہوا کہا کہ اب تمہارے سر پہ تمہاری ماں کا سایہ نہیں رہا جب تک ماں کا سایہ رہتا ہے بچے ستر بلاوں سے محفوظ رہتے ہیں اللہ اکبر موسیٰ رو رہے ہیں گشق عالم میں چلے گئے ایک نبی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ایک امام کا واقعہ سننے امام حسین علیہ السلام جب اپنی ماں کی آخری مرتبہ زیارت کی ہے جو آپ سنتے آ رہے ہیں وہ یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ادھر جنازہ تیار ہوا ہر ایک نے گریہ کیا ہر ایک نے ملاقات کی جیسے امام حسین کی باری آئی تو معلوم ہے کیا کہا میں بابا جب تک نہیں ملوں گا جب تک میری ماں نہیں بلائی اللہ اکبر پتہ نہیں حسین کو کتنا بڑا معاملہ حل کرنا تھا کہتے ہیں بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ برامد ہوئے آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا آجا میرے بیٹے میری گود میں آجا امام جیسے آج آئے بلا ہے نا اس روز بھی آنا جب میں کھیلا ہوں گا یہ ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے جو زندگی بیوی اور موت کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتا میں نے دیکھا ہے تاریخ کربلا میں کوئی آیا نہیں آیا لیکن حسین کی ماں بھی آئی اور جانب کا بابا بھی آیا میں نے تاریخ پڑھی ہے میں مقتد سنا رہا ہوں ایک لمحہ کے لیے میں پرسہ دینے والی طاقت نہیں رکھتا نہ دے پاؤں گا پرسہ اس لئے کہ میں خود گریہ کن کیفیت سے جانے سے تھوڑا احتیاط بلت رہا ہوں اگر میں گریہ کرنے پر آ گیا تو پھر مسائب نہیں پر پاؤں گا تاریخ سنیے ایک لمحہ کے لیے تاریخ یہ ہے کہ جناب امام حسین کے جس وقت آپ کی زندگی کے ظاہری آخری ساتھ چل رہے ہیں مرتجی سے مولا فرماتے ہیں بس مرتجی سے مجھے یہ چھوڑ دے کہ مولا چھوڑ دیتا لیکن اب میں آپ کو وہاں چھوڑوں گا جہاں مجھے جانا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہا ہوں جہاں ایک بی بی آئی تھی رات اس نے اپنے بالوں سے مقتل کی زمین ساتھ کی تھی اور کہا تھا جب میرا بیٹا آخری ساتھ لے تو یہاں لے آنا امام حسین کہتے ہیں مرتجی تجھے مانو میں کون ہے کہاں میں نہیں جانتا مولا مجھے تو یہ پتا چلا ایک بی بی تھی جو اپنے بالوں سے مقتل کی زمین ساتھ کر رہی تھی کہاں مرتجی وہ میری دکھیاں ماں اممہ ساتھ ماں کہتے کہ جیسے مرتجی زمین پہ بیٹا حسین زمین پہ تشریف لانا چاہتے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کا سر اٹھا لیا آجا میرے بچے میری گود میں آجا آجا میرے بیٹے میری آگوشن آجا میں نے ہمیشہ سنا ہے یہ بیٹیاں جنازے کی رونک ہوا کرتی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں بیٹے چاہی پرسا دے رہے ہیں جنازے پہ بیٹے ہیں بانجا بھی رو رہا ہے بتیجے بھی رو رہے ہیں اللہ اکبر بانجیے بھی رو رہی ہیں بتیجیا بھی رو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک جملہ کہہ دوں بس مسئلہ تمام ہو رہا ہے اور مسائف اپنی منظر پر جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب شاہ میں غریب آئی کوئی آنے والا تھا جو آ رہا تھا جناب سینب نے فرمایا آنے والے یا تو رک جا ورنہ میں اپنے بھائی ابباس کو آواز دے لوں گی بہنوں کو جب بھی مصیبت پڑتی ہے تو بھائی آدھ آتے ہیں بہنوں کو جب بھی مصیبت آتی ہے تو بھائی آدھ آتے ہیں لیکن یہ مرہوم آئے کہچی بہن تھی جب بھی بھائی پہ مصیبت پڑتی تھی یہ بہن کو یاد کرتے تھے اے آپ آ میں اس وقت اس مشکل میں ہوں آج دونوں سو گئے بھائی بھی سو گیا بہن بھی سو گیا ماں باپ بھی سو گئے پھر آپ کا آخری منظر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاریخ بتاتی ہے آنے والے ہیں تو رک جا ورنہ اپنے بھائی ابباس کو آواز دے لوں گی ایک مرتبہ اتنا سننا تھا آنے والا رکا رکنے کے بعد کہتا ہے نہیں مجھے پہچانا نہیں بیٹی میں تیرا بابا آلی ہوں مجھے پہچانا نہیں میں تیرا بابا آلی ہوں ایک مرتبہ جناب زیرم نے کہا بابا اتنی محلت دے دو کہ میں اس اجڑے ہوئے گھرانے کی طرف جا کر ایک بار آ جاؤں کہا کیوں خیریت تو ہے کہا بابا میں کبھی آپ کے سامنے پھلے سر نہیں آئی ہوں میں کہوں گا شہزادی گیارہ محرم کی صبح ہوگی بادار شام ہوگا دربار شام ہوگا کوفے کا بازار ہوگا زندان ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جیسے ہی جناب عباس کا نام آیا مولا میرے کائنات رک گئے ارے اپنے باہوں میں بیٹی کو بڑا جیسے بیٹی کو باہوں میں بڑا ایسے ہی ایک اتیم بیٹی دیکھ رہی تھی کہا بیٹی سکینا آجا کہا بودی امہ آپ کا نصیب بہت بلند ہے کہا بیٹا کیوں کہا آپ نے اپنے بابا کو بلایا بھی نہیں جب بھی آ گیا میں اپنے بابا کو بلا رہی ہوں میرا بابا نہیں آتا اللہ اکبر شہزادی جینب دو مسرے دے رہا ہوں دو مسرے دے رہا ہوں مسائب کے حوالے سے شاید یہ مسرے مسائب کی محراج ہوں دو مسرے سن لیجئے گا جناب زینب نے امیر کائنات سے فرمایا زینب نے کہا دیر سے جو آئے ہو بابا زینب نے کہا دیر سے جو آئے ہو بابا کیا میرے برادر کا کفر لائے ہو بابا اس لیے کہ میں نے تاریخ سے یہ پڑا ہے جب تک ماں سلامت ہوتی ہے گھر بھی کرتا نہیں چاہے بیٹے کہیں بھی رہے لیکن ہیتوے خوشی میں غم میں سب اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہماری ماں انتظار کرے گی اللہ جانے ان بچوں کو کیسے سبر آئے گا جو ماں کی وجہ سے اتنی دور سے آتے تھے اب کیا کہے کے آیا کریں گے ہم نے دیکھا امہ فاطمہ کے جنازے کے بعد گھر ایسا بکھرا علی نجف میں سو گئے حسن بقی میں سو گئے حسین کربلا میں سو گئے زینب شام میں سو گئے قرزم مدینہ میں سو گئی امہ آپ کے بعد ہمارا گھر بکھر گیا امہ امہ کے لے ہو گئی اے بہت آپ کا شمار بی بی سیدہ کی کنیزوں میں ہو آہ 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 موسیقی اللہم بحق فاطمتہ وابیہا وبالہا وبنیہا وصر المستدع فیہا ایک ماں کے حسال سواب کی مجلی سے سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ مرہومہ کی اولاد میں آخری دم تک محبت اور سلسلہ خووت کو قائم و دائم رکھنا ایک بہن کے حسال سواب کی مجلی سے بہنوں کو بھائی بڑے یاد آتے ہیں ایک خوشی کے وقت ایک غم کے وقت بھائی چاہے جتنا غریب ہو لیکن بھائی کو دیکھ کر اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے چیخے مار مار کے کہتی ہے میرا بھائی آیا ہے لیکن آج ہم اس عالم میں آئے ہیں یقیناً ہماری بہن ہمیں سن رہی ہے لیکن آج ہم یہ نہیں سن پا رہے ہیں کہ میرا بھائی آیا ہے اللہ دنیا کے ہر بھائی کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی بہنوں کے شرعی ارمان پورے کر سکیں اور اللہ دنیا کی ہر بہن کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بھائیوں کی غیرت کی ہموار سپاہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں وردگارہ مرہوما زائرہ بھی تھی اور میرے مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے جد کی زیارت کی نیت کر کے سو جائے اور اس کو موت آ جائے اس کے استغفار کے لیے ستر ہزار فرشتے اس کی قبر پہ جب تک موین کر دیے جائیں گے جب تک ہمارے خاندان کا آخری بیٹا ظہور نہ کر لے اللہ ہم اسی یقین کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں کہ مرہوما کے گنانے صغیرہ اور قبیرہ کو معاف فرما مرہوما کی قبر کو نور سے منور فرما اور وردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ شکستہ پہلو زہرہ سلام اللہ علاہ کا ہم سب کو روزہ معصومین کی زیارت نصیب کرنا عربین گزر گیا سنا کرتے تھے کہ جس کو مولا چاہتے ہیں اسے بلا لیتے ہیں شاید یہ اتنی بڑی بیماری ہے اور یہ لاک ڈاؤن اسی لئے لگا ہو کہ حسین کے محبوں کی عقیدت اور یقین میں اضافہ ہو جائے اس سال بھی الحمدللہ جن کو مولا حسین کو بلانا تھا وہ کربلا میں موجود تھے ہماری یاد میں ہماری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے ائرپورٹ بمبئی جیسے ہمیں ائرپورٹ پر ماتم ہو رہا ہو لیکن یہ پہلا ماتم تھا جو زوار کرتے ہوئے گئے اللہ ان تمام زوار کو ہمارے لئے نمونہ عمل قرار فرما اور ان کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما مولا حسین ہمارا یقین ہے کہ دولت نہیں بلاتی شہرت نہیں بلاتی عزت نہیں بلاتی مولا حسین جس کو آپ چاہتے وہی آتا ہے ہم آج یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مرہومہ کی اولاد کو یہ توفیق دے کہ مرہومہ کی نیابت میں اپنے ساتھ لے جانے والے کو لے جائیں اور زیارتِ کربلا کر کر آئیں پروردگارہ جواستہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو لقمہ حلال اور مقام حلال کی توفیق اطاف فرما ہمیں اس سے کبھی زندگی کے کسی گوشے میں محروم نہ کرنا اور ہمیں لقمہ حرام اور مقام حرام سے محروم بھی رکھ اور محفوظ بھی رکھ پروردگارہ جواستہ محمد اور آل محمد کا ساری دنیا کی دشمنوں کی نگاہ ہماری اکجہتی فرشِ اعضاء پر ٹکی ہوئی ہے پروردگارہ تیری بارگاہ میں آخری حجت کے توصل سے دعا گو ہوں یہ جو وبائے امراض پھیل لہا ہے فرشِ اعضاء پر بیٹھنے والے کسی ایک ازادار کو بھی اس مرض میں مبتلا نہ کرنا پروردگارہ کیونکہ ہم بابِ شفا اور خاکِ شفا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ فضا کی دوش پر خاکِ شفا کو رکھ دے اور پوری دنیا میں منتشر کر دے تاکہ کربلا کی خاک خاکِ شفا کی تکبیرِ بلند ہونے لگے اور آواز آنے لگے کہ فاطمہ کے بیٹے کے لال کی زمین اتنی محتبر اور وہ ہے کہ ساری دنیا سے یہ وبا ختم ہو گئی ہے پروردگارہ تیری باستہ محمد اور آل محمد کا علماء حقہ وزرگان قوم رہبر معظم اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر برقرار فرما ہمیں ان کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ حقیقی وارثِ ازا حضرتِ حجت امامِ زمہ کا ظہور فرما ان کے عوان و انصار میں شمار فرما جو ہماری سب سے اہم اور اخص دعا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگارہ اسی امامِ غیبت کے توصل سے جو ہمارے جوان اس وقت پردیس میں ہیں پریشان ہیں بے روزگار ہیں یہ کسی حالات کی وجہ سے آ نہیں سکتے پروردگارہ ان سب کو باخیر بافیت باسہت و سلامتی اپنے وطن اللہ اٹھا نصیب فرما وآخری دعوانہ الحمدللہ ایک مرتبہ سورہ الہمدو تین مرتبہ سورہ اوہید کلاوت فرما کرنا مرہوما کرو شمشاد زہرہ بنت اختر حسین مرہوما کرنا مرہوما کرنا